اسلام علیکم کچن ویڈ میرو میں حاضر ہوں آج میں آپ کے لئے بہت ہی تیسٹی کریلے گوشت کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اس میں آپ بیف بھی استعمال کر سکتے ہیں مٹن بھی اور چکن بھی چاہیں تو آپ کریلے کو کیمے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بہت تیسٹی بنتا ہے بہت زبردست بنے گا آئیے اسے بنانے کے لئے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس ریڈ پٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں اسے میری ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا کریلے گوشت تیار کرنے کے لئے میں نے کریلے لیے ہیں ون کے جی ایک کلو میرے پاس کریلے ہیں ان کو میں نے درمیان سے کٹ کے پہلے بیج نکال لیے تھے پھر اس طرح کے پیسیز میں کٹ لیا ہے اور اس کے اوپر کی سکن کو میں نے نہیں نکالا اس کی سکن کے ساتھ ہی میں اسے پکاؤں گی اور میں نے اس کی کرواہٹ بھی نہیں نکالی ہے بس ان کو اچھی طرح سے میں نے کٹ کے دھو کے خوش کر لیا ہے گوشت میں نے لیا ہے ون کے جی مٹن اس میں آپ مٹن کے کوئی بھی پیسیز لے سکتے ہیں ایک کلو مٹن ہے پیاز میں نے لیا ہے چھے سے سات ادد میڈیوم سائز اس طرح کے سلائسز میں اسے کٹ لیا ہے اور پانچ سے چھے ادد میڈیوم سائز میں نے ٹاماتر لیا ہے درمیان سے صرف میں نے دو پیسیز میں اسے کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو چھلکا اتار کی کیوبز میں بھی کٹ سکتے ہیں لیسن ادرک پیسٹ میں نے لیا ہے موٹا کٹا ہوا 2 ٹیبل سپون نمک حسبے ضائقہ رکھیں لال میرش پاوڈر 1 پلس half ٹیبل سپون یا حسبے ضائقہ رکھیں 1 ٹیبل سپون میں نے بھونا کٹا سابت زیرا لیا ہے بھونا کٹا سابت دھنیا میں نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون آپ اس میں دھنیا پاوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون آئل میں نے لیا ہے half cup آپ اس میں اپنے حساب سے کم یا زیادہ آئل استعمال کر سکتے ہیں half cup میں نے دہی لی ہے اس میں میں ٹاماتر بھی استعمال کروں گی اور دہی بھی استعمال کروں گی اب ککر میں میں سب سے پہلے پیاس ڈال دوں گی اور گوشت کو ڈال دوں گی اچھی طرح سے دھو کہ اسے میں نے چھان لیا تھا لیسے نہ دھرک پیسٹ ڈال دیں اور اس میں اتنا پانی ڈال دیں کہ گوشت اس میں تھوڑا سا ڈوب جائے زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا اب اس میں میں ڈھوڈہ کھٹا سابت زیرا ہلدی پاوڈر لال میش پاوڈر ڈال کر اسے تھوڑا سا میں مکس کر لوں گی ساتھ ہی اس میں ڈھوڈہ کھٹا سابت دھنیا ڈال دیں یا دھنیا پاوڈر ڈال دیں اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر اس طرح سے ٹوماٹر رکھ دوں گی میں نے انہیں دو پیسز میں کاٹ لیا تھا آپ ان کیوبز میں بھی کاٹ کے اس میں ڈال سکتے ہیں اب اسے میں اچھی طرح سے کور کر دوں گی ہائی فلیم پہ پہلے اسے ایک ویسل ہونے تک پکاؤں گی اس کے بعد میں فلیم میڈیم کر دوں گی اور میڈیم فلیم پہ میں 20 سے 25 ملر تک پکنے رکھ دوں گی ایک چلے پہ یہ پکتے رہیں گی دوسری طرف میں کریلے فرائے کروں گی اب میں کریلوں کو فرائے کر لوں گی میں نے پین میں آئیل ڈال دیا ہے آئیل کو میڈیم فلیم پہ گرم کر لینا ہے آئیل گرم ہو جائے تو اس میں کٹے ہوئے کریلے ڈال دیں اب کریلوں کو میڈیم فلیم پہ اتنا ہی فرائے کرنا ہے کہ کلر ان کا تھوڑا سا چینج ہو جائے اب یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا فرائے ہو رہے ہیں ان کو میں اچھی طرح سے فرائے کر لوں گی میں نے ان کی کرواہت نہیں نکالی آپ چاہیں تو ان کی کرواہت بھی نکال کے ان کو پکا سکتے ہیں میں کریلوں کو اس طرح ہی پکاؤں گی اچھی طرح سے ان کو کرکرا ہونے تک میں فرائے کر لوں گی اب یہ دیکھیں کریلے اچھی طرح سے فرائے ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکال کر الگ پلیٹ میں رکھ دوں گی اس طرح سے میں نکال لوں گی کریلوں کو الگ پلیٹ پر نکال کے میں سائٹ پر رکھ دوں گی 20 سے 25 منٹ کے بعد اب میں کوکر چیک کروں گی اب یہ دیکھیں ٹماٹر بہت اچھی طرح سے نرم پڑ چکے ہیں ان کا چھلکہ آرام سے اترائے گا اس طرح سے میں چھلکہ نکال کے پھینک دوں گی اور اب ہائی فلیم پہ جو اس میں پانی تھوڑا بہت موجود ہے اس کا پانی سارا ہائی فلیم پہ میں خوش کر لوں گی اچھی طرح سے پانی خوش کر لینا ہے ہائی فلیم پہ اب میں اس میں دہی ایٹ کروں گی فلیم کو میں نے بالکل لو کر دیا ہے اب اس میں دہی ایٹ کر کے میں کچھ سیکنڈ اسی طرح لو فلیم پہ مکس کروں گی اس کے بعد میں فلیم دوبارہ سے ہائی کر دوں گی اس ٹائم پہ آکے میں نے نمک ایٹ کیا پہلے نمک نہیں ڈالا تھا ساتھ ہی اس میں آئل ڈال دینا ہے آئل ڈال کے اب اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ جو تھوڑا سا پانی اس میں موجود ہے وہ بھی خوش کر جائے اور تیل بھی بھونائی کے بعد نکل آئے اچھی طرح سے اس کی بھونائی کرنی ہے کریلوں کو میں کچھ دیر بعد اس میں ایٹ کروں گی ہائی فلیم پہ ہی میں اس کو ابھی پکا رہی ہوں چمت چلاتے ہوئے اس کا پانی خوش کر لینا ہے گوش تقریبا ہمارا گل چکا ہے اب اس میں اس ٹائم پہ آکے میں کریلے ایٹ کر دوں گی اور کریلے ڈالنے کے بعد اب میں میڈیم فلیم پہ اس کی اچھی طرح سے بھونائی کروں گی تاکہ کریلے اور گوشت جو ہے اکٹھا اچھی طرح سے بھون جائے اور تیل بھی نکل آئے جب تیل نکل آئے گا بھونائی کرنے کے بعد تو میں اسے ڈھک کر تقریبا ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے لو فلیم پہ دم کر دوں گی اب یہ دیکھیں تیل نکل آیا ہے اسے اب کور کر کے ساتھ سے آٹھ منٹ دم کر دوں گی لو فلیم پہ اس کے بعد اس کے اوپر میں تھوڑی سی کسوری میتھی ون ٹیبل سپون چھڑک دوں گی یہ آپشنل ہے اور دوبارہ سے تھوڑا سا میں اس کے اوپر گرم مسالہ چھڑکوں گی ہاف ٹی سپون کے قریب پھر میں تین سے چار منٹ لو فلیم پہ دم کر دوں گی تین سے چار منٹ کے بعد اب دیکھیں کریلے بہت اچھے سے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے مکمل طور پر گل چکے ہیں گوشت بھی اور کریلے بھی اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی گرم گرم کریلا گوشت بلکل تیار ہے یہ تقریبا میں نے بھونہ ہوا بنایا ہے اس میں میں نے کوئی شوربہ نہیں رکھا آخر میں اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دھنیا چھڑک دیں زبردست قسم کے کریلے گوشت بلکل تیار ہے آج میں نے آپ کو بہت ہی تیسٹی اور آسان سی کریلے گوشت کی ریسی بھی بتائیے اس میں میں نے مٹن یوز کیا ہے آپ چاہیں تو چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بیف کے ساتھ بھی کریلوں کو بنا سکتے ہیں بہت تیسٹی لگتی ہے سبزی اور گوشت اسے ضرور گھر پر ٹرائے کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ